یہ ویڈیو میں آج ایک بہت ہی سپیسیفک سوال کا جواب دینے کے لیے بنا رہا ہوں جو کہ یہ کہ کورونا وائرس کی ویکسین آخر کب ڈیولپ ہو پائے گی اور اس چیز کو ڈیولپ کرنے میں اتنا زیادہ وقت کیوں لگ رہا ہے کیونکہ آپ یہ بات لکھ کر رکھ لو جب تک ہمیں کورونا وائرس کی کوئی ویکسین نہیں مل جاتی تب تک اس پینڈیمک کو اس بیماری کو ختم نہیں کیا جا سکتا چاہے آپ کتنا بھی اپنے دیش کو لاک ڈاؤن کر لو اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ جب اس دنیا کو واقعی میں کورونا وائرس کی ویکسین مل جائے گی تب شروع ہوگا پیسے کا کھیل جہاں پر بڑی بڑی فارمسٹیٹیکل کمپنیز دیسائیڈ کریں گی کہ کس کو یہ ویکسین ملے گی اور کس کو نہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج میں اس ویڈیو میں خاص کر اسی چیز کو ڈسکس کرنے والا ہوں تو ابھی اس وقت دنیا بھر میں موجود کئی میڈیکل انسٹیٹیوٹس اور ریسرچ سینٹرز میں کورونا وائرس کی ویکسین ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان میں سے جس ریسرچ ٹیم کی ویکسین میرے حضاب سے سب سے اثردار اور پرامیسنگ دکھ رہی ہے وہ ہے انگلینڈ میں موجود آکسفرڈ یونیورسٹی کی میڈیکل ٹیم کے دورہ بنائی گئی ویکسین اگر آپ سوچ رہے ہو کہ آکسفرڈ کی بنائی ویکسین میں ایسا کیا خاص ہے تو اس کے پیچھے مینلی دو ریزنز ہیں پہلا آج سے آٹھ سال پہلے جب ایک مرس یعنی میڈل ایس ریسپریٹری سینڈروم نام کے ایک بیماری دنیا میں فیل رہی تھی جو کہ اس وقت کے کورونا وائرس سے بہت سیمیلر تھی اس وقت بھی اسی آکسفرڈ یونیورسٹی نے اس مرس نام کی بیماری کی ویکسین بنائی تھی جو کہ کلینیکل ٹرائز میں سکسیسپل ثابت ہوئی تھی اس لیے آج باقیوں کے مقابلے آکسفرڈ یونیورسٹی کی ویکسین سے لوگوں کو زیادہ امید ہیں دوسرا ریزن آکسفرڈ کے سائنٹسٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اس ویکسین کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اسے کم وقت میں ہی ماس پروڈیوس یعنی بھاری ماترہ میں پروڈیوس کیا جا سکتا ہے جس سے اس ویکسین کو جلد سے جلد عام لوگوں تک پہنچایا جا سکے گا اب کیونکہ اس کورونا وائرس کی بیماری نے سب کو پریشان کر رکھا ہے اس لیے آپ کو یہ جاننے میں ضرور دلچسپی ہوگی کہ آخر یہ ویکسین کام کیسے کرے گا تو پہلے آپ یہ جان لو کہ ایک ویکسین میں ہوتا کیا ہے ویکسین میں بیسیکلی الگ الگ آرگنزم یعنی جانوروں کے وائرس کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کہو گے کہ یار ایک تو ایسا ہی ہم لوگ کورونا وائرس سے پریشان ہیں اب یہ ویکسین میں اور بھی زیادہ وائرس ڈال کر کیوں پریشان کر رہے ہو تو جی نہیں ایسا نہیں ہے ویکسین کے اندر وائرس کا استعمال تو ہوتا ہے پر اس وائرس کو آرٹیفیشیلی بہت کمزور کر دیا جاتا ہے اتنا کمزور کہ یہ وائرس آپ کی باڈی کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچا سکے اب اسی طریقے سے یہاں پر ہم جس اوکسورڈ یونیورسٹی کی ویکسین کی بات کر رہے ہیں اس ویکسین میں بھی ایک دوسرے جانور کا وائرس چالا گیا ہے اور اس جانور کا نام ہے چیمپانجی میں مزاق نہیں کر رہا ان لوگوں نے اس ویکسین میں چیمپانجی کا وائرس چالا ہے اوکسورڈ یونیورسٹی کی ایک ویکسین کام کچھ اس طریقے سے کرے گی کہ سب سے پہلے اوکسورڈ کے سائنٹسٹ نے ایکچول کورونا وائرس میں موجود جینز کو نکال کر ویکسین کے فارم میں انسانوں کے اندر انجک کیا جائے گا جس سے ہوگا یہ کہ جب یہ ویکسین آپ کے باڈی کے اندر آپ کے سیلز کے ساتھ جڑے گی تب یہ ویکسین آپ کے سیلز کے ذریعے ایک الگ قسم کا پروٹین پروڈیوز کرے گی اور یہی وہ پروٹین ہے جو کہ آپ کی باڈی میں موجود تی سیلز کو ایکٹیویٹ کرے گا اور یہ تی سیلز کیا ہے یہ وہ سیلز ہیں جو کہ ایٹ ڈا اینڈ آپ کی باڈی میں کورونا وائرس سے انفیکٹڈ ہو چکے سیلز کو ختم کرے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بار جب آپ کی باڈی کورونا وائرس سے انفیکٹڈ سیلز کو ختم کر دے گی تو آپ کی باڈی آٹومیٹیکلی خود کو ریکور کر لے گی لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ابھی اس ویکسین کو پوری طرح سے ٹیسٹ ہونے میں کافی وقت لگنے والا ہے اور ریپورٹس کے مطابق اس ویکسین کے فرس ٹین لیکڈ ڈوزز سپٹیمبر تک تیار ہو پائیں گے اگر یہ ویکسین کلینیکل ٹرائلز میں سیف اور افیکٹیف پائے جاتے ہیں تو اور سپٹیمبر کا مہینہ ابھی کافی دور ہے تو سوال آتا ہے کہ کیا سپٹیمبر تک دنیا بھر میں لوگ اس بیماری سے ایسے ہی مرتے رہیں گے اس کا جواب آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے ابھی اس وقت جب ہمارے پاس کورونا وائرس کا کوئی بھی کیور کوئی بھی علاج موجود نہیں ہے تو دنیا بھر کے ڈاکٹرز اور میڈیکل ٹیم کورونا وائرس سے بیمار پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ الگ الگ تھرپیز یا پہلے سے موجود انٹی وائرلز کے ذریعے کر رہے ہیں جس سے کچھ پیشنٹس تو ریکاور کر پا رہے ہیں پر زیادہ تر کیسز میں پیشنٹس کی ریکاوری نہیں دکھ رہی ہے اسی لئے جب تک ہمیں اس بیماری کے خلاف ایک ویکسین نہیں مل جاتا تب تک ہمیں ایسے ٹریٹمنٹس ڈھونڈنے پڑیں گے ایسی نئی میڈیسنز ڈیولپ کرنی پڑیں گی جس سے کورونا وائرس کی پیشنٹس کو مرنے سے بچائے جا سکے اور آپ کو پتہ کیوں ہمارے پاس ابھی تک ایسا کوئی انٹی وائرل میڈیسن یا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے کیونکہ بگ فارما کمپنیز کو اس بیماری سے پیسے کمائیں بگ فارما کمپنیز وہ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ ہزاروں لاکھوں ٹائپس کی میڈیسن مینفیکچر کر کے دنیا بھر میں پیچا کرتی ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی ہی نئی انٹی وائرل ڈرگ یعنی میڈیسن ڈیولپ کرنے کے لیے جو کہ اس کورونا وائرس کی بیماری کو روک سکے اس کے لیے گلوبل لیول پر ایک بہت بڑا پروجیکٹ تیار کیا گیا ہے جہاں پر سائنٹسٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے دنیا میں موجود سب ہی کیمیکلز کو دیجیٹالی سکین کریں گے اور ایک ایسا فارملہ ڈیولپ کریں گے جس سے اس کورونا وائرس کو ختم کرنے لائق ایک انٹی وائرل میڈیسن بنائی جا سکے پر پریشانی یہ ہے کہ کچھ بگ فارما کمپنیز اس کام کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں کیونکہ ابھی میں نے جن کیمیکلز کو سکین کرنے کی بات گئی ان کیمیکلز کا ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس انہی بگ فارما کمپنیز کے پاس ہوتا ہے اور یہ کمپنیز اس ڈیٹا بیس کو سائنٹسٹ کے ساتھ شیئر کرنے سے منع کر رہی ہیں کیونکہ ان فارما کمپنیز کا کہنا ہے کہ شیئر کرنے کی وجہ سے ہمارے کیمیکل فارملہ سچوری ہو سکتے ہیں جس سے ہماری کمپنی کو نقصان ہوگا حالانکہ اس مشکل گھڑی میں کئی ساری اڈوانسٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنیز جیسے آئی بیم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس پروجیک کے لیے سائنٹسٹ کو اپنے سوپر کمپیوٹرز یوز کرنے دیں گے تاکہ وہ جلد سے جلد اس بیماری کا علاج ڈھون سکیں پر اس پروجیک کے لیے سائنٹسٹ کو چاہے کتنی بھی اڈوانسٹ کمپیوٹنگ پاور کیوں نہ مل جائے بیماری کا علاج تب ہی ملے گا جب تک اس کمپیوٹر کو سبھی کیمیکل ڈیٹا بیس کا ایکسس نہ مل جائے جو کہ فارما کمپنیز نے دینے سے منع کر دیا ہے اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا ایک اور ایشو کے بارے میں جو کہ حال میں ہی USA اور جرمنی کے پیچھ دکھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا بھر میں کئی سارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں کرونا وائرس کی ویکسین ڈیولپ کی جا رہی ہے اسی طرح سے جرمنی میں موجود ایک کیور ویک نام بھی کمپنی بھی اس کرونا ویکسین کے ڈیولپنٹ میں چڑی ہے اب ہوا یہ کہ اسی دوران جرمنی نے USA کے پریسیڈنٹ مسٹر ڈولان ٹرمپ کے اوپر ایک بہت ہی سیریس الزام لگایا ہے جرمنی کا کہنا ہے کہ ڈولان ٹرمپ نے ہمارے دیش یعنی جرمنی میں موجود اس کیور ویک کمپنی کو الیگلی خریدنے کی کوشش کی ہے تاکہ جب یہ کمپنی اس کرونا ویکسین کو ڈیولپ کر لے تب امریکہ کا اس ویکسین پر پہلا حق ہو ڈائی ویڈ جو کہ ایک جرمن نیوز ایجنسی ہے اس کے مطابق دولان ٹرمپ نے کیور ویک کو کافی بڑی رقم دینے کی کوشش کی تھی اس کے بدلے میں دولان یہ چاہتے تھے کہ وہ کمپنی اپنا ریسرچ سینٹر جرمنی سے ہٹا کر USA میں شفٹ کر لے اور صرف امریکہ کے لیے اس ویکسین کو ڈیولپ کرے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ہمیشہ کی طرح امریکن ایڈمیسٹریشن نے اس کو غلط بتانے کی کوشش کری اور کہا کہ اصلیت میں ہم ایک ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے تھے جبکہ جرمنی کوپریشن نہیں کرنا چاہتا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کسی دیش کے میڈیکل ریسرچ سینٹر کو خرید کر کونسا کوپریشن ہوتا ہے خیرے پہلا کیس نہیں ہے جب ایسے پینڈیمک ایسے مہاماری کی سیچویشن میں ایسے نے پولیٹکس کیلنے کی کوشش کیا آپ کو بتا ہے کچھ ایسا ہی پولیٹیکل گیم انہوں نے نائنٹین نائنٹی سکس میں کھیلا تھا جب ایچ آئی وی ایڈز نام کی بیماری نے تنہیہ بھر میں کئی جانے لی تھی نائنٹین نائنٹی سکس میں ایسے ہی وہ کنٹری تھے جس نے سب سے پہلے فارماسٹیکل کمپنیز کے ساتھ مل کر ایچ آئی وی کی بیماری کے لیے ٹریٹمنٹ تیار کر لیا تھا ایک علاج دھوڑ گیا تھا اس ٹریٹمنٹ میں انٹی ریٹرو وائرل میڈیسنز کے کامبینیشن کا استعمال کیا گیا تھا جو کہ اس ایچ آئی وی کے وارس کو کافی حد تک کمزور کرنے میں سنسسفل تھا لیکن اس کے ترن بعد ایسے نے ان پارماسٹیکل کمپنیز کے طرح اس ٹریٹمنٹ اوپر کئی سارے پیٹنٹس لاغو گر لیے یہ پیٹنٹس ایکچلی میں ایک کانونی حق ہوتا ہے کہ کون اس ٹریٹمنٹ کو یوز کر سکتا ہے اور کون نہیں اب اگر کوئی دوسرا شخص اس ٹریٹمنٹ کو یوز کرنا چاہتا ہے تو اسے اس پیٹنٹ ہولڈر کو ایک فیس دینی ہوتی ہے اور اس کیس میں یہ پیٹنٹ ہولڈرز امریکن فارماسٹیکل کمپنیز تھیں اور انہی پیٹنٹس کے چلتے اس وقت اس ٹریٹمنٹ کا کاسٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ کئی سارے غریب کنٹریز میں موجود ایچ آئی وی پیشنٹس اسے افورڈ تک نہیں کر پا رہے تھے اس کے ریزرٹ میں انڈیا کے ساتھ ساتھ کئی سارے ایفریکن کنٹریز میں اس بیماری کے چلتے لاکھ ہو جانے گئی ایک اسٹی میٹ کے مطابق سال نائنٹی نائنٹی سکس سے لے کر سال دوہزار چار تک اس ایچ آئی وی ٹریٹمنٹ کا باست ایک انسان کیلئے سارے پانچ لاکھ روپے پر گیا تھا جو کہ سال نائنٹی نائنٹی سکس کے حساب سے کام کی مہنگا ہے کچھ سالوں بعد الڈرنیٹ ٹریٹمنٹ کے سامنے آنے اور انٹرنیشنل پریشنز کی وجہ سے فائنلی دوہزار چار کے بعد ریٹریٹمنٹ غریب ایفریکن مینٹریز کے لیے آئی وی پایا تھا ایڈ اینڈ یہ ویڈیو میں یہ نہیں ختم کرتا ہوں اگر آپ پہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائس ضرور کریں اور اگر آپ پہ چینل پسند آیا ہو تو سبسکرائب کرنا کچھ پیس ضرور کریں وہ جنبید ہے کہ کرونا کی پریشانی چل رہی ختم ہوگی لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس بیندامک اور ناکڈاؤن کی سیچویشن کے بیچ آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ ان فیملیز کا بھی ضرور خیال رکھیں جو کہ آج کھانا پور کرنے کی سیچویشن میں بھی نہیں پلیز میک شور کریں کہ آپ کے آج پاس لوگ کہیں کرونا سے بچتے بچتے بھوک سے نہ مر جائیں